بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں ایک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں بھائی بیٹھ جائے اللہ کو جزائے خیادے بیٹھ جائے کاری صاحب کے تشریف لانے سے پہلے بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلح کے اہل حدیث حضرت کاری خلیر رحمان جویز صاحب حضرت کاری خلیر رحمان جویز صاحب تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر کاری خلیر رحمان جویز صاحب حفظ اللہ تعالیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَى عَلَى مُحَمَّدِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ قَفَّرَانُهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَعَلَى مُحَمْ وَاجِبُ الْحَتْرَامُ علماءِ کرام میں نے لائٹ والے سے گزارش کی تھی آپ نے ایک درخواست ہی نہیں مانی واجب الْحَتْرَامُ علماءِ کرام صدرِ مجلس محترم حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن شاہین صحابہ فضہ اللہ انتظامیہ کمیٹی کے روحِ روان محترم بھئی شفیق صحابہ فضہ اللہ ہمارے لاہور سے فخر لاہور تشریف لانے والے محترم مطیع اللہ باجوہ صحابہ فضہ اللہ اور دیگر علماء کرام اللہ ان سب کو جزای خیر عطا فرمائے دیہاتوں میں اتنی رات گئے تک جلسے نہیں ہونے چاہیے اور اگر اتنی رات گئے تک جلسہ روکتے ہیں تو دیہات والوں کو روکنے کے لئے صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاول لوگ کے رکھ کریں مغرب کو جب میں آیا تھا جلسہ بھی شروع ہو رہا تھا پنڈال بھرا ہوا لوگ کھڑے ہوئے باہر تک جگہ نہیں تھی اور اب پنڈال ہی آدھا خالی ہو لیا اس لئے کہ چاول کھا گیا اللہ کے ولی ظاہر بات ہے کل چھٹی بھی نہیں ہے لوگوں نے کام کھاچ پہ جانا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ آج میرا گلہ بھی ساتھ نہیں دے رہا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کر سکتا بھائی بھتی اللہ باجوہ صاحب منحج اہل حدیث کو آپ کے سامنے مدلل الخوبصورت انداز میں رکھ رہے تھے میں اسی چیز کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے زاویے سے اس کو رکھنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے اہلِ تقلید اور اہلِ حدیث میں فرق کیوں اور کیا ہے اور اس فرق سے کیا فرق پڑتا ہے اہلِ حدیث کا دیکھئے ہم اہلِ قرآن بھی نہیں کہلاتے حالانکہ ہم اہلِ قرآن ہیں نہیں کہلاتے اس لیے کہ لفظِ قرآن کا اطلاع صرف کتاب اللہ پر ہوتا ہے لیکن اللہ نے قرآنِ پاک میں لفظِ حدیث کو قرآن پر بھی استعمال کیا کیا اَفَ بِحَاذَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ فَبِعَجِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حدیث اس لیے ہم یہ جو دو لفظ استعمال کرتے ہیں اہلِ حدیث اس کا مطلب ہے وہ طبقہ وہ لو کہ جو قرآن اور سنت کے حاملین ہیں اور اسی کے مطبع ہیں اور اہلِ تکلیر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اگر ہمارے امام کا کوئی قول قرآن و سنت کے مخالف آ جائے تو ان کی یہ سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ امام کے قول میں تعویل کر کے نہیں بلکہ قرآن و سنت میں ایسی تعویل کی جائے کہ جو امام کے قول کے موافق آ بیٹھے اور یہیں سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں اور آدمی گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات فرمائی فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ دنیا میں کوئی نیکی نیکی نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس کی موافقت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہ ہو اور اسی کو عملِ صالحہ کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اور وہ اس بات پر ایمان لائے جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی رحمتِ عالم پر اللہ نے کوئی فقہ نازل نہیں فرمائی نہ مالکی نہ شافی نہ عملی نہ جافری نہ کوئی اور اللہ نے محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا اور پھر حکمت نازل فرمائی جس کو آپ نے فرمایا اَلَا اِنَّمَا اُوْتِیتُ الْقُرْآنَ وَمِسْلَهُ مَا هُوْ خَبَرْدَارِ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا قرآن جیسی ایک اور چیز قرآن کے ساتھ اللہ نے مجھے عطا کی اور وہ حکمت ہے اللہ کے حبیب کو اللہ نے قرآن بھی دیا حکمت بھی دی یہ زمانت اللہ نے اپنے رسول کے سوا کسی کے لیے بھی بیان نہیں فرمائی پھر فرمایا جو لوگ ایمان بھی لائیں اسی بات پر اسی چیز پر بِمَا نُسْلَا لَا مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَق حق بھی یہی ہے جو اس سے باہر حق بھی نہیں ہے حق بھی یہی ہے جو آپ پر اللہ نے نازل کیا قرآن و سنت کی شکل میں ایک وہ قرآن ہے جو آپ تلاوت کرتے ہیں پڑھا جاتا ہے اور ایک وہ تلاوت ہے جو گھروں میں ہوتی تھی حدیث کی شکل صحابہ صحابیات سب اس کے بھی تلاوت کرتے تھے اس کو بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول کی سنن کو وہ مقام اور وہ درجہ الحمدللہ جو اہل حدیث کے ہاں ہے وہ کسی کے ہاں بھی نہیں ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں لے لیں اب ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیہات کے اندر جیسے آپ کا گاؤں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے اگرچہ اپنے اس فتوے پر آج یہ لوگ عمل نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ بہت سارے لوگ اہل حدیثوں کے ہاں چلے جاتے ہیں وہیں جمعہ پڑھتے ہیں وہیں خطبہ سنتے ہیں اور ان پر خطیب کا اثر ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے دوسری طرف کسے کہانیاں ہوتی ہیں ادھر قرآن و حدیث ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سنتے ہیں اثر ہو جاتا ہے اہل حدیث ہو جاتے ہیں ان کی مسجدوں میں عورت کا داخلہ حرام ہے لیکن آج الحمدللہ یہ کیا کرتے ہیں اہل حدیثوں سے بچانے کے لیے اب عورتوں کو اپنی مسجدوں میں بھی آنے کی اجازت دے رہے ہیں تاکہ جمعہ جس نے پڑھنا یہاں پڑھ لے اہل حدیثوں کے پیچھے نہ جائے ورنہ یہ غیر مکلد ہو جاتی ہیں وہاں بھی بن جاتی ہیں اور سارا معاشرہ اسی طرح اب آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں ایک وقت ہوگا ایک بندہ حدیث ہوگا پھر اللہ نے اس کو چار بنا دیا دس بنا دیا بیس بنا دیا اب آپ دیکھیں ادارہ بھی بن گیا مسجد بھی بن گئی لوگ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رونک لگی ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین اس کا فرق بیان کرتا ہے کہ جو لوگ دین کو بیان کرتے ہیں جو لوگ دین کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کا ساتھ دیتا ہے تو فرمایا یہ ایک ایسا منہ جائے تو میں عرض کر رہا تھا جمع دیہاتوں کے اندر ان کے مسلک میں جمع نہیں جمع صرف شہر میں ہوگا دیہات میں نہیں ہوگا اب آپ دیکھئے قرآن مجید کہتا ہے سورہ جمع کے اندر قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جو اللہ دین آمنو اذا نودی علی صلات میں یوم الجمع اے ایمان والو جب تمہیں جمع کے لئے بلایا جائے تم آؤ اس میں یہ نہیں کہا شہر والو دیہات والو کسی کو مقاتب نہیں کی ایمان کی شرط رکھے اے ایمان والو تین بندے بھی اگر کسی شہر کسی علاقے کسی بستی کسی گاؤں میں رہتے ہیں وہ جمع پڑھیں ایک ان میں جمع پڑھائے دو اس کے پیچھے جمع پڑھیں یہ کس نے پابندی لگائی ہے اتنے ہزار لوگ ہوں اتنے لوگ ہوں شہر ہو اتنے آبادی ہو تو جمع ہوگا یہ کس نے پابندی لگائی ہے یہ صرف حدیث کی مخالفت قرآن کی بھی مخالفت قرآن کہتا ہے اے ایمان والو جب بھی جمعے کے لئے بلایا جائے آؤ شرط صرف ایمان والے کی اب وہ حدیث کیا لاتے ہیں جی دیکھو یہ قرآن میں تو یہ آ گیا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بیمار پر جمع فرض نہیں مسافر پر جمع فرض نہیں غلام پر جمع فرض نہیں بچے پر جمع فرض نہیں عورت پر جمع فرض نہیں لیکن مجھے بتاؤ جو دیہات والوں سے جمع کی فرضیت ختم کی ہے کیا دیہات والے سارے عورتیں ہیں یا ان میں مرد بھی ہیں یا دیہات والے سارے نابالک ہیں بچے ہیں یا ان میں بالک بھی ہیں دیہات والے سارے بیمار ہیں کیا ان میں صحت مند بھی ہیں دیہات والے سارے غلام ہیں یا ان میں کوئی ازاد بھی ہیں قرآن نے جو شرط رکھی ایمان کی شرط رکھی اور حدیث نے بھی اگر کسی کو معذور سمجھا ہے تو دیہات ہی اس میں شامل نہیں ہے پھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ جی دیہات والا جمعہ نہ پڑھا اور اسی طرح اگر اب بھی بہت سارے لوگ جمعہ پڑھ لیں گے جمعہ کے بعد ایتیاتی زہر پڑھو ایتیاتی زہر پڑھو کیوں ہو سکتا ہے جمعہ نہ ہوا زہر اس لئے پڑھو ہو سکتا ہے جمعہ نہ ہوا اب کوئی پوچھے اسی طرح رمضان آئے گا افتار کا ٹائم آئے گا کیا ہوگا کہ جی یار سارا دن تم بھوکے پیاسے رہے ہو ابھی دو منٹ میں کیا مرتے ہو دو منٹ سبھر کر لو ہو سکتا ہے سورج کھڑا ہو ہو سکتا ہے ابھی سورج کھڑا ہو تو وہ اس وقت بھی وہ دو منٹ اسی طرح سہری میں ہو سکتا ہے ابھی صبح صادق جو ہے وہ ہو چکی ہو جلدی سے دو منٹ پہلے تم بس کر دو کھانا پینا چھوڑ دو تین منٹ پہلے چھوڑ دو جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سہر میں تاخیر اور افطار میں جلدی نہ کرتی رہے گی یعنی بالکل اول ٹیم اب ہر چیز میں شک کہ پتہ نہیں ہوا کے نہیں میں نے کہا اللہ کے مندوں نکاح بھی دوبارہ کروا لگا ہو سکتا ہے پہلا ہوا کے نہیں کیا بتا ہر چیز میں شک بلکل اور واقعی محترم شاہین صاحب بتا رہے ہیں اسی لئے تو نکاح کے وقت چھے کلمیں پڑھواتے ہیں مجھے ان کی بات سے بات یاد آئی حافظ اللہ بہول پوری رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں غریق کے رحمت فرمائے ایک جگہ نکاح پڑھانے گئے انہوں نے کوئی کلمہ ایک بھی نہیں پڑھوائے یعنی چھے تو دور کی بات ایک بھی نہیں پڑھوائے اب بات میں چھے میں گوئیاں ہونے لگے چھے میں گوئیاں یہ پتہ نہیں نکاح ہوا کے نہیں مولوی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے بات حافظہ تک پہنچ گئی حافظہ واپس اس جگہ پر مسلح پر آگئے جہاں نکاح پڑھایا تھا کہنے لگے ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے مسلمان کرنے کے لئے بلایا گیا تھا یا نکاح پڑھانے کے لئے بلایا گیا بھلے نکاح پڑھانے کے لئے یا یہ بتاؤ کہ دولہ تمہارا مسلمان ہے یا یہ ہندو وغیرہ ہے کیا ہے بھلے جو مسلمان ہے تو پھر مسلمان کو پھر کیوں مسلمان کر رہے ہیں تو مسلمان ہے مجھے نکاح پڑھانے کے لئے بھیجا گیا تمہیں پڑھا دی ہر چیز میں ان کا شک ہر چیز کے اندر شک اور شک ایمان کی زد ہے شک آیا ایمان گیا ایمان آیا شک گیا اور یہی تو بنیادی فرق ہے اہل تقلید میں اور اہل حدیث میں یہ ایمان سے بھرپور شک کو جگہ نہیں دیتے اور وہ شک سے بھرپور ایمان کو جگہ نہیں دیتے کتنا فرق کتنا تزار اور ہر بات میں چھوٹی چھوٹی بات ہے نمازوں کا اول وقت ہے نہیں کہ ایتیات کا نمازوں کے اول وقت ہے اللہ کے رسول نے پچوں نمازیں ان میں سے پہلی جو چار نمازیں ہیں عشاء سے پہلی کی وہ اول وقت میں پڑھنا پسند فرماتے اور عشاء کو آپ تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے اور فجر آپ اندھیرے میں پڑھتے ہم عشاء فرماتی ہیں آپ فجر جب نماز پڑھا لیتے کرات بھی لمبی کرتے نماز پڑھا کے آپ جب فارغ ہوتی اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مسجد سے نکلتی یہ بھی دیکھو کہ خواتین اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے آ رہی ہیں مسجد میں ہم نماز پڑھ کے مسجد میں سے نکلتی تو گلیوں میں اتنا اندھیرہ ہوتا تھا ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا پڑھنے کے بعد اور یہ کیا کہتے ہیں اسفروا بالفجر فینہو آزم للعجر وہ فجر کو روشن پڑھ کے روشن کر کے پڑھا کرو اس میں سواب زیادہ ہے اس میں عجر زیادہ ہے حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم اللہ چاہتے ہیں عجر چاہتے ہو سواب چاہتے ہو تو اس کے لئے میرا ایک ہی میار اور وہ میار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ میار بناو گے جیسے قرآن میں کہا کے فرمایا اگر تم اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو اللہ سے جرانا کیم کرنا چاہتے ہو اللہ کو اپنا معبوب بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لئے ایک ہی شرط ہے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ میں محمد عربی کی پھیروی کرتے چلے آؤ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا یَغُفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اس کا فیدہ تمہیں یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا ساری سیاہ کاریاں رب العالمین تمہاری بخش دے گا محمد عربی کی پھیروی کرنے کی وجہ سے یہ اللہ نے ایک شرط رکھ دی تمہارا عمل میری جناب میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تمہارا عمل محمد الرسول اللہ کی پھیروی میں ان کی معافقت میں نہیں ہوگا میں کوئی عمل تمہارا قبول نہیں کروں گا یہ ایک بنیادی شرط ہے جب تک دو چیزیں ایک توحید اور ایک سنت کی معافقت بندہ مشرق ہو عمل سنت کے مطابق کرتا ہو کوئی فیدہ نہیں اور بندہ مباہد ہو اور عمل سنت کے خلاف کرتا ہو کوئی فیدہ نہیں یہ دونوں چیزیں یک جا ہونی بہت ضروری ہے توحید بھی اور سنت توحید جب تک رازل نہ ہو اور احناف چاہے دونوں گرو بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں یقین مانیے توحید ہودھر بھی نہیں ہے توحید ہودھر بھی نہیں ہے بے شمار مسئل ان کی دعائیں سنو اسی طرح دعائیں مروں تو میں سگان مدینہ کے ساتھ مروں یہ یہ نہیں کہ سردیوبندی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینہ کا کتا بنا دے وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اب یہ مسجد نبی میں بیٹھ کر ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اگر تم یہ دعائیں کرو گے اللہ ہمیں مدینہ کا کتا بنا دے اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور تم کتے بن گئے مجھے بچاؤ پھر جب تم واپس آو گے ادھر کون تمہارے گنے میں حال ڈالے گا کون ڈالے گا کہ حاجی صاحب مبارک لوگ تو پوچھیں گے مامو حج پہ کیا تھا وہ کدھر ہے وہ لیں گے یہی تو ہے یہی تو ہے مامو اس کی دعا وہاں قبول ہوئی ہے کرنی والا ہوگی ہے خدا کے بندو مشرق کی اللہ نے مت مات اہل حدیث آپ کو اللہ کے فضل سے وہ بنحج وہ دعوت لیتے ہیں جو آپ کو سیدھا جنت کے راستے پر جنت کے دروازے پر لے جانے والا ہے یہ وہ راستہ ہے جو جرنلی راستہ ہے جس کے لئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر خط کھینچ کر وضاعت فرمائی ہے آپ نے خط زمین پر کھینچا دو خط 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 اینعیمین ہی وانشی مال آپ نے دو خط دہیں جانب کھینچے دو خط بہیں جانب کھینچے بیچ میں درمیانی راستے پر آپ نے انگلی رکھی فرمایا اَنَّا هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو یہ درمیان والا راستہ میرا راستہ ہے تم اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ سُبُل اور یہ جو دہیں بے راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو یہ میرا سیدھا راستہ اَنَّا هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اگرچہ دہیں بے والے راستے میرے راستے سے نکل رہے ہیں لیکن ان کی انتہا ان کی منتہا میرے راستے سے بلکل جدا ہے اس راستے کی پیروی کرو اور یہ نہیں کہ دنیا نہیں جانتی دنیا جانتی ہے مولانا محمود الاصل نے تقریرِ ترمزی میں اس بات کی وضاعت کی خرید و فروخت کے مسئلے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں امام شافی کا بھی یہی مسئلک ہے وہ فرماتے ہیں اگر کسی مجلس میں سعودہ ہوا ایک بندے نے کہا یہ بوتل پچاس روپے کی ہے اس نے کہا مجھے منظور ہے اس نے بوتل اٹھا لی آپ نے بوتل دے دی اس نے پیسے دے دی آپ نے یہ سعودہ کر لیا لیکن ابھی وہیں بیٹھے ہیں دونوں جدا نہیں ہوئے آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا یا اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا بھی ارادہ تبدیل ہوا وہ اپنے ارادے کو بدل کے اپنا سعودہ واپس کر سکتا ہے امام صاحب کہتے ہیں نہیں اگر وہ سعودہ جب ہو گیا بات ہو گئی سبحان ہو گئی وہ وہاں سے اٹھے ہیں یا نہیں اٹھے وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا سعودہ نہیں بدل سکتا حالانکہ حدیث کہتی ہے بدل سکتا ہے امام صاحب کہتے ہیں نہیں بدل سکتا اب جب اس حدیث پہ آتے ہیں فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے الحق والانصاف انترجی علی شافی حق اور انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ حدیث امام شافی کے مذہب کی تائید کرتی ہے لیکن ہم اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے نحنو مقلدونا یاجبو علینا تقلیدو امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم مقلد ہیں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید ہم پر لازم ہے حدیث کو جانتے ہوئے حدیث کو مانتے ہوئے حدیث کو سمجھتے ہوئے صرف تقلید اپنے گلے میں جو خود پٹا ڈال دیا اس کی رسی بھی خود چھوٹی کر لی اور اپنے آپ کو کسی کھوٹے سے باندھ لیا اب حدیث ان کے سامنے رکھ دو رسی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ حدیث تک پہنچ نہیں سکتے قرآن رکھ دو رسی اتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ قرآن تک پہنچ نہیں سکتے انہیں بالکل خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے یہ بظاہر لگتا ہے کہ بہت چھوٹی بات ہے لیکن یقین مانو اس پر لوگوں نے بڑے بڑے مسلک بنائے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کیا ہوا ہے اور دنیا کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے شیطان اپنا کام کر رہا ہے یہ جو آپ کے ہاں جلسہ ہوا ماشاءاللہ علماء کو بلایا گیا یہ اسی لیے بلایا گیا تاکہ گمراہی کے دروازوں کو روکا جائے اس کو بند کیا جائے یہ چاول وغیرہ کھائیں یہ آپ کا حق ہے بندے نہیں کھلاتے کوئی کسی کو نہیں کھلاتے اللہ کھلاتا ہے آپ کا یہ نصیب تھا کوئی لہور سے آکے کھا گیا کوئی کراچی سے آکے کھا گیا کوئی ملتان سے آکے کھا گیا دانے دانے بھی لکھا ہے کھانے والے کا نام یہ اللہ کھلا رہا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اللہ کی نعمت کھانے کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ شکر بھی تو اللہ کا کرے شکر بھی اللہ کا کرے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلا ہے پھر شکر ہے کہ تُو نے ہمیں حلال کھلا ہے ورنہ دنیا حرام بھی کھاتی ہے بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں دنیا حرام بھی کھاتی ہے لیکن اللہ آپ کو حلال کھلاتا ہے حرام سے بچاتا ہے تو آپ شکر کرنے کے لئے اس کے دروازے پر آئیں اس کے آستانے پر آئیں اور اس کے آگے سر جھکائیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اللہ سے مانگیں پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کے بیڑے کیسے پار کرتا ہے کوئی پشکل کشائی کرنے والا اللہ کے سوا نہیں ہے یہ ہمارا بنیادی عقید ہے کوئی کچھ بھی کہے یہ ہمارا بنیادی عقید ہے لوگوں کے تو کمال ہے اتنی عقیدیں رکھے بیٹھے ہیں اتنی عقیدیں رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم جیسے مریں گے مرنے کے بعد نہ ہمارا حساب ہوگا نہ کتاب نہ کوئی پوچھے گا نہ کوئی سوال کرے گا چونکہ ہم نے اتنے تکڑے پیر کا لڑ پکڑا ہوگا پیر اتنا کامل ہے مجھے بتاؤ رسول اللہ سے زیادہ کامل پیر دنیا میں کون ہو سکتا ہے آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے ملی اے ملی یا فاطمہ فاطمہ عمل کرنا عمل کرنا میری نبوت میری رسالت نجات کے لئے کافی نہیں اگر آپ کی رسالت و نبوت سے تعلق اور خونی رشتہ کوئی نجات کا باعث ہوتا تو ابو لہب وغیرہ آج جہنم میں ہوتے قرآن ان کو بد دعائیں دے دے رہا ہوتا کبھی بھی نہیں یہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو توحید کی دولت دی ہے تو یہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ وہ آپ کو اس راستے پر لے آیا ہے اس منحج پر لے آیا ہے کبھی خلوط میں تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچئے گا صحابہ اکرام نے تو اتنی مشکلیں اٹھائیں اس دین کے لئے ہمیں پکی پکائی کھیل ملے گی اتنی مشکلیں اٹھائیں پہلی شہیدہ اسلام کی وہ ایک عورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو میاں سنف نازک ہے اور ان کا تو ایمان بھی کمزور ہوتا ہے اس خاتون کا ایمان دیکھی ہے دو اونٹوں کے درمیان باندھ رکھا ہے بائیں بازو اور دائیں ٹائنگ اور دائیں بازو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرے اونٹ کے ساتھ اور فیرون تیر کمان میں نیزہ لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کلمہ چھوڑتی ہے کہ نہیں اس نے کہا سمیہ مر تو سکتی ہے کلمہ نہیں چھوڑ سکتی ہے اس نے تیر چلایا جسم کے این بستو ہیں تیر بھی لگا اونٹوں کو دونوں مخالف سمت میں دھڑایا جسم بیچ سے چھر کر دو ٹکڑے ہو گیا آدھا ایک اونٹ کے پیچھے آدھا ایک اونٹ کے پیچھے لیکن اس نے کلمہ نہیں چھوڑا کہنے کی وہ ایک عورت تھا کہنے کی وہ ایک عورت تھا جس کو ہم کہتے ہیں بڑا کمزور ہی بانا اب آپ دیکھیں عورتیں بھی دیکھیں کہ مسلم خواتین کی بھی ایک تاریخ ہے اور ایک خوبصورت تاریخ ہے ان ہمارے اصلاف سے ان بزرگوں سے اس دور کی صالحات سے سبق لیں عبرت لیں اور ان کوشش کریں کہ اللہ ہم ان جیسے تو بن نہیں سکتے جیسے کسی نے کہا نا یہ تیری میراج کے تو لوہ کلم تک پہنچا یہ میرا میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ ہمیں ان کے قدموں تک ہی پہنچا دے ہمارے لیے یہ اتنا بھی بہتا ہے لیکن بندہ کوشش تو کرے اللہ سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے میں انتہائی مادرت چاہتا ہوں میں آج آپ کی توقعات کہ بالکل بھی خلاف میں آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا سچی بات ہے بس میں مادرت خواہ ہوں آپ سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین جزاکم اللہ علیہ وسلم جزا السلام علیکم